اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سید عمران اور آپ دیکھ رہے اٹس انٹرٹینمنٹ بنا باڈی بنا لکس کے پولی وڈ میں کام کرنا شاید مشکل ہے لیکن جس کے پاس ٹائلنٹ ہو اور کچھ کر گزرنی کا دل میں ہو اسے کون روک سکتا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں عرفان خان کی تو چلیے جانتے ہیں ان کے بارے میں شروعات سے ساتھ جنوری 1967 کو عرفان راجستان کے شہر ٹانپ میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام جاگردار خان تھا جو ٹائر کا بزنس کرتے تھے اور ان کی ماں کا نام بیگم خان تھا عرفان بچپن سے ہی ٹائلنٹیٹ تھے اور ایکٹنگ میں انہیں کافی دلچزبی تھی جس کی وجہ سے 1984 میں ماسٹر آف آرٹ کی پڑھائی کرتے ہوئے ناشنل سکول آف ڈراما سے انہیں سکولرشپ بھی ملی اس کے بعد سے انہوں نے ایکٹنگ کے ٹائلنٹ کو اور بھی نکھارا ساتھی ساتھ انہوں نے بہت سارے ٹیٹر شوز میں بھی کام کیا اور آگے چل کر وہ خصمت آسمہ نے سپنوں کے شہر ممبئی آئے اور وہاں پہ بہت سارے آڈیشنز بھی دیئے اور ہزاروں مشکلوں کے بعد بھی انہیں کام نہیں مل سکا حالانکہ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہے اور ان کی محنت تب جا کل سفل ہوئی جب انہیں کچھ ٹی وی شوز میں کام ملنے شروع ہو گئے اپنی شروعاتی وقت میں انہوں نے چنکیا بھارت ایک خوچ سارا جہاں ہمارا اور بنے گی اپنی بات کی طرح ہی کئی اور ٹی وی سیریلز میں کام کیا اس کے علاوہ وہ کیکے مینن کے ساتھ سٹار پلس کے فیمس شو ڈر میں بھی کام کر چکے ہیں دوستو ارفان ٹی وی شوز کے ذریعے اپنی ایکٹنگ کا جلوہ دکھا رہے تھے لیکن ان کی منزل تو بڑے پردے پر ہی چھاپ چھوڑنے کی تھی آخر کار نائنٹین ایٹی ایٹ میں وہ وقت آ ہی گیا جس کا انہیں لمبے ٹائم سے انتظار تھا نائنٹین ایٹی ایٹ کی فلم سلام مومبئی میں انہیں چھوٹا سا رول ملا اور اتفاق سے فائنل کٹ میں ان کا رول کاٹ دیا گیا اور آگے ارفان کو اور بھی زیادہ سٹرگل کرنا پڑا کافی کوششوں کے بعد بھی کچھ سالوں تک انہیں بڑے پردے پر کام نہیں مل سکا حالانکہ تھیٹرز میں وہ کام کر کے اپنا گزارہ کرتے رہے اور پھر آگے نائنٹین نائنٹی کی مووی ایک ڈاکٹر کی موت میں انہیں چھوٹا سا رول ملا اور اس کے ساتھ انہوں نے سچ اے لانگ جرنی نام کی مووی میں بھی کام کیا اور اس کے علاوہ انہیں کئی ساری موویز میں دیکھا جا سکتا ہے جیسے پتا، بڑا دن، دا گول، دا کلاوڈ ڈور، پروش لیکن ان موویز کو لوگوں نے زیادہ نوٹس نہیں کیا اتنے سال کام کرنے کے بعد ارفان وہ پہچان نہیں بنا پا رہے تھے جس کے وہ حق دار تھے لیکن ان کے لیے اچھا وقت شروع ہوا دوہزار ایک سے جب انہوں نے دا وارئر مووی میں کام کیا اور اس مووی کو دوہزار ایک کے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں بھی دکھایا گیا مووی میں نبھائے ہوئے کردار کے لیے ارفان کو کافی اپریشیٹ کیا گیا اور پھر لوگوں کی نظروں میں وہ جانے منے چہرے بننے لگے دوہزار تین میں انہوں نے شیکسپیر کی نوول میک بیٹ پہ آدھاریت فلم مقبول میں کام کیا حالانکہ یہ فلم بہت بڑی ہٹ تو نہیں ہوئی لیکن ارفان کی ایکٹنگ سب ہی نے دیکھی دوہزار چار میں حاصل فلم میں کی گئی شاندار ایکٹنگ کی وجہ سے ان کو پہلا فلم فیر ایوارڈ ویلن ملا اور آخر کار دوہزار پانچ کی فلم روک کے ذریعے انہیں اپنے پہلے لیڈ رول میں دیکھا گیا دوستو ارفان کا کریئر اب دھیرے دھیرے انچائی کی اور بڑھنے لگا تھا دوہزار ساتھ میں ان کے کریئر میں ایک اور اچیفمنٹ تب چڑ گیا جب انہیں میٹرو فلم کے لیے دوسرا فلم پھر ایوارڈ فار بیس سپورٹنگ ایکٹر ملا اور اسی سال وہ ہالی ووڈ کی دو فلم اے مائٹی ہارٹ اور دا ڈیر جلنگ لیمیٹیٹ میں بھی نظر آئے بولی ووڈ کا ہیرو اب ہالی ووڈ تک بہت چکا تھا دوہزار آٹھ میں آئی مووی سلمڈاک ملینر میں وہ پولیس والے کے کردار میں بھی کافی پسند کیے گئے اور پھر آگے چل کر ایسٹ فیکٹری، نیو یوک، پانچ سنگھ تومر، ساتھ خون ماف، دا امیزنگ سپائیڈر مین، جیراسک ورلڈ، لائف آف پائی، ہیدر، میٹرو اور پیکو جیسی کئی ہٹ فلموں میں نظر آتے رہے جس میں سے پانچ سنگھ تومر، لائف آف پائی، ساتھ خون ماف ان کی زندگی کی بڑی فلموں میں شامل تھے اور پانچ سنگھ تومر میں ان کی بہترین ایکٹنگ کی وجہ سے انہیں نیشنل فلم ایوارڈ بھی ملا اور ان کی ریسنڈ موویز کی بات کی جائے دوہزار سترہ میں ہندی میڈیم اور قریب قریب سنگل نام کی مووی میں دیکھے گئے اور ان کی ہندی میڈیم فلم سوکور کے کلب میں بھی پہنچ گئی تھی اور اس کے لیے بھی انہیں فلم فلم ایوارڈ فار بیسٹ میل ایکٹر ملا اور دوہزار گیارہ میں انہیں پدما شری سے بھی نوازا گیا اور ان کی پرسنل لائف کی بات کی جائے تو انہوں نے نائنٹین نائنٹی فائف میں ستاپا سکندر سے شادی کی جن سے انہیں دو بچے ہوئے جس کا نام بابل اور آیان ہے اور پھر ففٹی تری ایئرز کی عمر میں ٹوئنٹی نائن اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی کو انہوں نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا اور ان کی موت نیوروڈوکرائن ٹیومر سے ہوئی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہو تو آپ اسے لائک شیئر کمنٹس اور ہمارے چینل اٹس انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب کریں اور ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہے آپ چاہیں تو مجھے فیس بوک اور انسٹاگرام پر فالو کھٹ سکتے ہیں